ویہار بی جے پی میں ایک بار پھر بغاوت سامنے آئی ہے بی جے پی کی ویدائک امرنات گامی نے سوشیل موڈی کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے گامی نے عاروپ لگایا ہے کہ سوشیل موڈی نے پارٹی کو ہائی جاک کر لیا ہے نتیش کمار کے گٹ بندن سے الگ ہونے کے بعد بیہار میں بی جے پی کی پرشانی اب لگاتار بولتی جا رہی ہے دربنگا زیلے کے ہائے اگاٹ سے ویدائک ہیں امرنات گامی انہوں نے سوشیل موڈی کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے امرنات گامی کا عاروپ ہے کہ پارٹی پر سوشیل موڈی نے قبضہ کر رکھا ہے اور وہ من چاہے تریقل سے بیہار میں پارٹی چلا رہے ہیں کامی جی آپ سوشیل موڈی کے خلاف کیوں ہیں سوشیل موڈی پارٹی کو ہائی جاک کر لیا ہے پارٹی صدحانت کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے ہیں صدحانتی کرتا کہ گلہ گھوٹتے ہیں اس کا عرصہ من کے خلاف کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اس ویرود میں اور بھی آپ کے ساتھ ویدائک ہوں گے یا پھر بی جی پی کے کار کرتا رہیں گے ہم کو لگتا ہے پورا پردیش طرح تھے ان سے کمدور انسان سے سب لوگ چاہتا ہے جس کا جو پرحابت چہتر ہے اتنا ہی دور رہا ہے یہ تو پنچائت استر کا نیتا ہے اور پردیش استر پر لمبا لمبا کرسی چھے کے ہوئے ہیں ان کو تو وہاں تک جانا چاہیے منیجمنٹ ہر سمیں تو چلتا نہیں ہے سمیں آئے گا ان کا منیجمنٹ بگرے گا بیہار کے اوپ مکہ منتری رہے ہیں اور اب یہ مکہ منتری بننے کا سپنا دیکھ رہے ہیں نیچت منیجمنٹ کتنا دن چلے گا وہ ہی بتا رہا ہے یہ سپنا اچیت نہیں ہے جب ہم کہنا کہ ان کے پاس کوئی چھمتا نہیں ہے کوئی جنادھار نہیں ہے اب بیہس میں کہتے ہیں بیہس سامات سے بھی دو پرسنٹ کا پردیش کرتے ہیں انٹھانویر بھی نہیں آپ کے ساتھ ہے پیسے ٹھگ لی جائے گا یہ اچیت نہیں ہے ان کو اپنے خود چھوڑ دینا چاہیے کیا آپ جیسے سوشیل موڈی کے خلاف ہیں ویسے ہی نرین موڈی کو بھی پردان منتری پردکی امیدوار کے دور پر نہیں چاہتے ہیں نہیں نیچت روح سے پردان منتری نرین موڈی جی بنے لیکن جو پھڑ مولات ہے کہ وہ اس میں ہم سکھم نہیں ہے کہ ریجلٹ آنے والا پردان منتری آج تک جو ہم دیکھتے آیا ہیں کیندر کے خلاف میں مداتا بھوٹ کیا ہے پردان منتری بیپکس کے پردان منتری بیپکس میں آج تک بھوٹ نہیں کیا ایک ورسہ میں آیا تھا جب اٹوانی جی کو روگنے کے لیے بیپکس اپنا مینڈیٹ کی ہم اٹوانی جی کے ساتھ نہیں رہیں گے کٹرٹا کے ساتھ نہیں رہیں گے تاٹل جی کا نام لائے گیا تھا وہ بھوٹیں کے لیے جنتا کے لیے نہیں الائے سمیتر کے لیے اب پہلا بار ہے کہ ہم لوگ پردان منتری پہلے سانسج جیت کے بعد میں آئے گا پردان منتری پہلے گوزنا کر رہا ہے یہ تھوڑا ہم کو لگتا ہے راد نیتک بھول ہو رہا اگر یہ بھول نہیں ہوتا ہم دو سو بیس آتے اس بھول کے قرآن سوا سو سے ڈیر سوائیں گے سوشیل موڈی کے خلاف ایک بار بہت پہلے اسی طرح سے سارے ویدھائک گئے تھے اور پھر کینجی نیتک کا حسطک شیف ہوا تھا اور دوبارہ وہ اپن مکرنتی بنے رہے اور راجی کے نیتا سرشس نیتا بن گیا اسی سے اس چمات کارک پوروش ہے سوشیل موڈی جی اس کا منیجمنٹ ڈلی تک ہے اس طرح پر تو ہے نہیں کس طائب کے منیجمنٹ کو کرتے ہیں ڈلی کے نیتا کس طائب کے منیجمنٹ سے مانتے ہم نہیں کر سکتے ہیں نیتا گر ان کا آدھار کھو جا جائے ان کا صحیح سے بائیو ڈیٹا ڈیٹا چیک کیا جائے آدھار والا پت پر ان کو نہیں رکھا جا سکتا ہے یہ آپ کی تکلیف کس وجہ سے سنگٹھن کو ہائی جیک کر لیا بیچار دھارہ بلک تھوڑا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ آخر کار کس طرح بیہار بی جی پی میں بغاوت کے سر آمن ناد گامی دربھنگا کے ودھائک ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پارٹی پر سوشیل موڈی نے قبضہ کر کے رکھا ہے طریقہ بیہار میں پارٹی چلا رہے ہیں آمن ناد گامی کا دعویٰ ہے کہ سوشیل موڈی کے خلاف پارٹی کے اور بھی کئی ودھائک ان کے ساتھ میں ہیں انڈیا نیوز سوالہ تھا ششر چوبے میرے ساتھ فون لائن پر لائی موجود ہے ششر کیا ایک آئیک ہی ہے ناراضگی آمن ناد گامی کی سامنے آئی ہے یا پھر ناراضگی پچھلے کئی دنوں کیا دوسرا یہ بتائیے آمن ناد گامی کا یہ کہنا ہے کہ سوشیل موڈی کے خلاف پارٹی کے کئی ودھائک بھی ان کے ساتھ میں ہیں کتنے ودھائک ہیں ان کے ساتھ میں جب گھر بندن ٹوٹا تھا سولہ تاریخ کو طبیل سے بی جے پی میں فوٹ کی بات آنے لگی تھی اور جی ڈی او کے نتاؤں میں بھی فوٹ کی بات آ رہی تھی ایسے اس سٹی میں آمن ناد گامی کی بات طبیل آئی تھی اور ہم نے انڈیا نیوز پہ سب سے پہلے دکھایا بھی تھا کہ آمن ناد گامی ایک ایسے نتا ہے جو کہ بی جے پی کو چھوڑنے کی خواہد میں ہے دوسری بات یہ کہا جا رہا ہے بی جے پی کے نتاؤں کی طرف سے کہ آمن ناد گامی کو جو ٹکٹ ملا تھا بی جے پی وہ نیچیز کمار کے رکمنڈیشنل پہ ملا تھا یہ نیچیز کمار کے آدمی تھے شیر چھکی بٹوارے پہ بی جے پی کے پینستے میں تھی اس لئے آمن ناد گامی کو بیران سباہ کا دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں راست کی ان کے سمپرک میں کتنے بھی دائک ہیں تو کل ہی سوسیل موڈی سے ہم نے بات کی پوچھا تھا کہ بی جے پی کو توڑنے کی کوشش چل رہی ہے تو کیا آج کیٹی اوکرین کی نظر ہے سوسیل موڈی نے صاحب طور پر کہا کہ جب میچ ہوتا ہے تو دونوں طرف کے لوگ کھیلتے ہیں اور دونوں طرف کے ویکیٹ گرتے ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی بڑے مجبوتی تھے وہ بڑے ہاتھ میں بسواس سے دعویٰ کیا کہ ہم جب 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 جے دیو ہمارے گرائے گا اس کا ڈیبل ہم گرائیں گے تو نشید طور پر آنے والے سمیمے اور لوگ سوا چنان تک جو دون کی راجنیت دکھے گی اور جو نیتہ یہ جانتے ہیں کہ میرے بیران سباہ میں بی جے پی کا جنادار نہیں ہے یا پھر جے دیو کے نیتہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ جے دیو کا جنادار نہیں ہے اور اگلی بار اگر بیران سباہ کا موہ مجھے دیکھنا ہے تو نشید طور پر پارٹی ان کو جھوڑ کے اپنا ایک جسٹین لینا ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ ہے ٹھیک ہے شیشد بہت شکریہ ہے اس تمام جانکاری کے لیے عام طور پر کیا ہوتا ہے راجنیتی میں جب بھی کسی کو کئی نتائسے ہوتا ہے جب بھی انہیں پارٹی سے الگ ہونا ہوتا ہے تو وہ اپنی ناراضگی ظاہر کرنے لگتا ہے ناراضگی ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بغاوت کا بگل بھی پھوک دیتے ہیں اسے کہتے ہیں انگلی کٹا کر کے اپنے آپ کو شہید بنا دینا